اب امان رہت ہو کر شرطہ بھکتی سے جب ہم شنطوں کے آشرم کی اور قدم رکھتے ہیں تو ایک ایک قدم کروڑوں یگی کا فل دیتا اور شنطوں ہم بھی یہ کہنے کہ ہمارے بھی پتہ شری کے بڑے بھائی جو اب ہمارے مدھ میں نہیں ہیں وہ بچپن شئی شنط ہو رہے تھے ہم کچھا دو تین کے چھات تھے تبیسے سنطوں کا ستسنگ ہمارے درباری پر ہوتا رہا اور انہیں سنطوں کی پیڑا سے ہم اس بیاش گدی کی اور بڑھے صبح آشیر بعد میرے پرم گردیو شوامی شریعہ دار چیتن جی کا میرے اوپر رہا جنہوں نے شمے شمے پنردیشن دے کر کہ ہمیں اس پرچھت کی اور اگرشت سری شک دیم جی کہتے ہیں کہ یہ راجن پرچھت آریا ورد بھر خند کی پبتر پرتوی پر پتت پاون بھاگی رتھی کے کنارے پر بھک تو ایک بہت منورم نگر ہے جس کا نام ہے کنوج آکے قریب ہی ہے یہ کشبہ اس کنوج نگر میں بہن بیٹیو برہمڑکل کے انترگردو ایک بالک کا جنم ہوا تھا اس کا نام تھا آجامل یہ برہمڑکل میں تو سنتو جنمے لیکنی کرموں سے شودر بن رہے برہمڑکل کے چھے کرمیں دان دینا اور دان لینا دو بیت پڑھنا اور بہنوں دوسرے کو بیت پڑھانا ایک کی اپنی ہاں کرنا اور دوسرے کے گھر جا کر یا کی کروانا بہن بیٹیو یہ شیئر کرم جس بھکت کے اندر ہیں ہم انہیں نشن پوچ برہمڑکل کے شکر جنم سے تو ہم سبھی شودر ہیں لیکن کرموں سے ہی بھک برہمڑ کرم سے چھکری کرم سے ویشے اور کرم سے ہی منوش بھائیو شودر بن جاگا اجامل جب کرموں سے بہنوں پتت ہونے لگا مدرہ پان کرنا مدان دھو گرشنٹوں کا پان کرنا جب اس کی یہ گنڈی دنچریہ بن گئی تو کننوج کے بیت پاتھی برہمڑوں نے اجامل کا شماس سے بہشکار کر دیا جو جی پربو کی بھکتی میں نہیں رہنا ہے اس کا ساتھ بھکتوں کروڑوں دشمن کی طرح تھی آگا دیتی گر شکرہ چار کا پرتیاب مہاراج بھل نے شروڑت کرمی کر دیا تھا یہ کتھا شوانیدی آگے سنائیں گے آپ کو بھکت پرحلاد میں بھکتی ماد میں بنے بادھک اپنی پتہ شریحرن کشب کا بھی تیاغن کر دیا تھا اجامل کرنا کے کنارے جا کر نباش کرتا ہے ایک دل ایک شنک بھکشہ مانتے ہوئے اجامل کے درباجے پر گئے ہیں بہنوں اجامل گھر میں تھا نہیں اجامل کی پتنی پرڑ کٹیر میں بیٹھ ہوئی تھی سنکنے درباجے سے آباج لگائی ہے ماتا بھکشام دے ہی ماتا ہمیں بھکشہ دا اجامل کی پتنی گھر سے بھکشہ لے کر کے نکلی کہنی لگی کشوامی تھی میرے گھر کی بھکشہ لے کر آپ کا دھرم بوسیت ہو جائے گا سنت نے پوچھا کہ بیٹی تم برہمڑ کل کی کنیا ہو اور برہمڑ کا ان لے کر میرا دھرم بوسیت کیسے ہو سکتا کہنی لگیں کہ شوامی دی میرے پتی جاتی سے برہمڑ ہیں مائی کھا کر گی بنیابن کر رہے ہیں تو جو پاپی ہے وہ تو ہے ہی لیکن پاپ کی کمائی کھانے والے بھی پاپ کے گشن ہشے کے ادھکاری بن جاتے ہیں اس لیے سنتو سابدھا آپ تو نتی نئے گھر کا انگرہڑ کرنا ہوتا ہے بھوجن کرنے سے پہلے سنتو بدھی بیویکشے آپ یہ نڑک لینا کہ انوش کے گھر میں کہیں پاپ کے مادشے تو نہیں آیا ہے اور پاپ کے مادشے انوش کے گھر میں آتا ہو تو بھونکے رہ کر کے رات کاٹ لینا لیکن بھائی بہن وہ پاپیوں کا انگرہڑ رہے ہیں کبھی مت کرنا بڑی شندر بات یہاں پر آگئی ہے آسا ہے بھائی بہنیں اس بات کو لے کر کے ہم سے ضرور جائے گا موسیقی 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 پاپی کے گھر دھو جنر کی جائے بھوٹھا چاہیں تمہیں رہنوں پڑے ایک شہاراں گہاں پربھوکاں یا شے اور شہاراں نگہموں پڑے بہن جیتیوں پریم کرو تو پریم اپنی پربھوش کرو ان دنیا والوں کا تو پریم ہماری نظر میں کیبل مطلب کا ہے ان کو مطلب کو ہے پیم شہاراں پربھوکاں دے جائے شہاراں مطلب کو ہے پیم شہاراں پربھوکاں دے جائے دھوکاں دے جائے تو رکھ کوئی دھوکاں دے جائے ان کو مطلب کو ہے پیم شہاراں پربھوکاں دے جائے باک اکارت کی مت کہنا چاہے تمہیں چھپ رہنا پڑے اور ہنشک جیو کو بھیدن دید یہ جھونٹ چاہے تمہیں کہنا پڑے حالانکہ بھائی بہنوں جھونٹ بولنا پاپ ہے بہنوں جھونٹ بولنا پاپ ہے پر آپ کے ایک جھونٹ بولنے سے اگر کسی نردوش کے پران پچھ رہے ہیں تو تم بے شک جھونٹ بول جاؤ وہ جھونٹ بھی شکت سے اوپر ہے پاپی کے گھر کبھی بھو جن مت کرو چاہے بھوکے رات کٹو اور پریم جیون میں کرو کو اپنی پربھوشے کرو ان دنیا والوں کا تو پریم کے بل مطلب کا ہے گوش شوامی